السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین دواخانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائے ہوئے نسخوں سے خوب خوب کامیابی اور کامرانی آپ حاصل کر رہے ہوں گے دوستو آج ایک ایسا اویل بنانے کا طریقہ میں آپ کو ذکر کرنے والا ہوں جو آپ کے آلائے تناسل کو خوب لمبا اور خوب موٹا کر دے گا بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے طریقہ آپ نے سمجھنا ہے تو ویڈیو کو آپ برابر دیکھتے رہیں بلکل بھی اسکیپ نہ کریں کیونکہ آج کا یہ نسخہ بہت ہی نایاب ہونے والا ہے اور بہت ہی کارگر ہونے والا ہے جو آپ کے آلائے تناسل کو ہنڈریڈ پرسینٹ لمبا اور موٹا کر دے گا چلی شروع کرتے ہیں کون کون سی چیزیں لے کر کے آپ کو اویل تیار کرنا ہے تو اس میں آپ کو لینا ہے اکھروٹ کے چھلکے اکھروٹ جو آپ کھاتے ہو گری آپ کھالو چھلکے جو کورا کبار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں آپ بیکار سمجھ کر کورے میں ڈال دیتے ہیں انہی چھلکوں کا استعمال اس اویل کے بنانے میں کرنا ہے تو چھلکے آپ قریب بیس گرام لے لیں اور بیس گرام چھلکوں کو لے کر آپ دھوپ میں خوب سکائیں خوب کڑک کر لیں جب وہ اچھے سے سوک جائیں تو پھر آپ نے لینا ہے ستر گرام زیتون کا تیل ستر گرام زیتون کا تیل لے کر آپ ایک برطن میں ڈال کر جوش دیں آگ پر گرم کریں ہلکی آگ پر گرم کریں جب اچھے سے وہ گرم ہو جائے تو آپ نے یہ چھلکے اس تیل کے اندر شامل کر کے چمس سے برابر ہلاتے رہنا ہے قریب آپ آٹھ دس منٹ تک یہ چھلکے ڈال کر اس اویل کے اندر پکائیں وہ جب اچھے سے پک جائے تو آپ نے چھان کر اس اویل کو ایک شیشی کے اندر محفوظ رکھنا ہے یہ آپ کا اویل تیار ہو چکا ہے پھر آپ نے اس کے اندر سے چار یا پانچ بوند رات کو سوتے وقت اپنے آلائے تناسل پر لگا کر پیچھے سے آگے کی جانب تین چار منٹ تک مالش کرنا ہے کنٹینیو آپ نے اس کا استعمال دو مہینے کر کے انشاءاللہ آپ اپنے آلائے تناسل کو خوب لمبا اور خوب فربا کر لیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیگئی جانکاری پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آپ خوب خوب شیئر کریں تاکہ پریشہ حالوں کا میرے اور آپ کے ذریعے بھلا ہو جائے چلیئے بہت جند ملتے ہیں امدہ نسخے کے ساتھ بہترین جانکاری کے ساتھ آپ میرے ساتھ برابر جڑے رہیں برابر سپورٹ کرتے رہیں کیونکہ آپ کے سپورٹ کی مجھے بے انتہا ضرورت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ